بیچاریوں کے جو ہے کسی کسی کے ذریعے خط پہنچیں کہ ہمارا شہر کے موہ سے بدبو اتنی آتی ہے جس کی کوئی انتیاں نہیں اتنا گھٹکہ کھاتا ہے یہ عورتوں کے کمپلین آتی ہے گھٹکے کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے بہت بڑی نعمت ہے دوسری چیز آقای قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فراغ یعنی فرصت یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے پاس ٹائم ہے نا تو اس سے بڑی نعمت اس کے پاس کیا ہوگی فرصت فرصت کا استعمال صحیح طور پر کرو فرصت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے اور علم حاصل کرنے کے اندر کرو بہت سارے مسلمان فرصت کا استعمال ووٹسپ کے اندر کرتے ہیں میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنی دیر آج کا مسلمان ووٹسپ میں گزارتا ہے اس کا دس پرسنڈ بھی وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے تو ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو جائے گا لیکن نہیں فرصت کا استعمال صحیح طور پر نہیں ہوتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو اللہ نے جسے زندگی میں فرصت عطا فرمائی ہے اس فرصت میں درو شریف پڑھ لیا کرو اس فرصت کے اندر استغفار کر لیا کرو اللہ اکبر ایک بزرگ پہلے روٹیاں کھایا کرتے تھے بعد میں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور روٹی کی جگہ پر صرف سوپ وغیرہ پی لیتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ حضور روٹی کھانا آپ نے کیوں چھوڑ دی کہا میں نے کلکیولیشن کیا تو روٹی چبانے میں جتنا وقت گزرتا ہے اتنے وقت کے اندر میں جو ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں تو میں نے سوچا پیٹ بھرنا ہی ہے سوپ پی کر کے پیٹ بھرنو تاکہ جو وقت بچے وہ اللہ کے ذکر کے اندر خط کر دوں یہ ایک خیال تھا یہ سوچ تھی تب جا کر کے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور اسلام کا پرچم جو ہے لہرہا ہے آج کا مسلمان اوٹے پر بیٹھ کر گپشم کرتا ہے عورتیں بیٹھ کر گپشم کرتی ہیں آج کا مسلمان پکچر دیکھنے میں ٹائم صرف کر رہا ہے آج کا مسلمان میچ دیکھنے کے اندر وقت صرف کر رہا ہے مسلمانوں ہوش کے ناکون لو عقل سے کام لو یہ فرصت کے لمحات اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یہی لمحات تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے اور غلط استعمال کیا تو غلط استعمال کی بنیاد پر اللہ کی عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے میری بہنیں بھی گلہ قیبت کرنے کے لئے منڈلی بنا کر نہ بیٹھیں ایک دوسرے کی کھیچائی کے لئے منڈلی بنا کر نہ بیٹھیں اللہ نے وقت اگر آپ کو دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرو اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارو اللہ نے وقت دیا ہے اللہ عزبجلہ کی فرما پر داری میں گزارو میرا ایک دوست ہے امریکہ میں رہتا ہے میں کیا بتاؤں میں جب بھی امریکہ جاتا ہوں اس کے یہاں جاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کچھ پروگرامز کے اندر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کی گاڑی میں سفر کرتا ہوں اللہ اکبر مجھے اس کی زندگی دے کر بہت حیرت ہوئی ہے تو کلین شیو داری اس کے چہرے پر نہیں ہے لیکن میں نے اس کے جیسا نماز کا لالچی نہیں دیکھا نماز کا لالچی نہیں دیکھا جیسے مثال کے طور پر میں گھر میں ہوں کمرے کے اندر یا اسٹیج پر ہوں چلیے وہاں تو پروگرام ایسے روڈ پر نہیں ہوتے امریکہ کے اندر ہال کے اندر ہوتے ہیں یا مسجدوں میں ہوتے ہیں ہال میں پروگرام ختم ہوا لوگ مجھ سے مسافہ کر رہے ہیں اور مسافہ کے بعد مجھے نکلنا ہے تو وہ کیا کرے گا لوگ مجھ سے مسافہ کر رہے ہیں اس سے مجھے لے کر نکلنا ہے لوگ مجھ سے مصافق کر رہے ہوں گے وہ ہال کے کنارے جا کے نماز شروع کر دے گا وہ نماز شروع کر دے گا مزید میں ہم پہنچ گئے یا ہال میں ہم پہنچ گئے اور پبلک نہیں آئی جلسہ شروع نہیں ہوا تو وہ آ کے بیٹھے گا گپ شپ نہیں کرے گا وہ نماز شروع کر دے گا وہ چاہتا ہے کسی بھی صورت میں میرا وقت ضائع نہ ہو جتنی نماز جتنی سجدے میں کر سکتا ہوں میں کر لیکن آج کے مسلمان پھر ہم کیوں شکوا کرتے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں مرباد ہو رہے ہیں کیوں شکوا کر رہے ہیں ہم نے تو خود اپنے آپ کو مارا ہے ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے ہم بزرگوں کے طریقے بھول گئے رسول آزم کے طریقے بھول گئے قرآن کی گائیڈ لائنگ بھول گئے اللہ اور اس کے رسول کے رشادات کو بھول گئے تو ہم ہلاک ہوئے اگر ان چیزوں کو ہم فالو کرتے تو ہلاک نہ ہوتے تو دو نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت عظیم نعمتیں ہیں پہلی چیز صحیح اب تندرست ہو چتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو نئی معلوم کل کی تاریخ میں کونسی اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے تکلیف آ جائے اسی طریقے سے آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو فرصت کے لمحات کو تلاوت میں خرچ کرو عبادت میں خرچ کرو کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ ٹائم جو ہمیں دیا ہے یہ ٹائم پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا آج اگر ہم نے اس کی قدر کی انشاءاللہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں سرخ روی نصیب ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقاس واللاللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی سہت کا خیال رکھیں گے اور ہر اس گزہ سے پریز کریں گے جو سہت کو برباد کرنے گٹکہ کھانے سے پریز کرو میرے پاس تو کئی عورتوں کے بیچاریوں کے جو ہے کسی کسی کے ذریعے خط پہنچیں کہ ہمارا شہر کے موہ سے بدبو اتنی آتی ہے جس کی کوئی انتیاں نہیں اتنا گٹکہ کھاتا ہے یہ عورتوں کی کمپلین آتی ہے گٹکے کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے آپ صرف گٹکہ منتے دیکھ لو تو کبھی نہ کھاؤ لیکن لوگ کھا رہے ہیں سگرے گرے اس پر لکھا ہوتا ہے یہ جسم کے لئے نقصان دے بندہ پیتا ہے بیڑی پیتا ہے تو صحت کا خیال رکھو اچھی گزہ کھاؤ پاکیزہ گزہ کھاؤ حلال گزہ کھاؤ اور آپ کو اگر اللہ نے صحت دی ہے تو خوب نماز پڑھو خوب غریبوں کی مدد کے لئے دور دھوپ کرو خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر بندوں کو دین کی طرف بلاؤ اپنی صحت ناؤں میں خرج مت کرو اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں خرج مت کرو اپنی صحت کو آخرت برباد کرنے میں خرج مت کرو اور جو فرصت کا لمحہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس فرصت کے لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو یہی مختصر سا پیغام میں آپ کی کوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے میں اپنی بہنوں سے بھی گزاریش کروں گا اللہ اللہ درہا ان واقعات کو یاد کرو جو کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت سلطان الہین غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ منگال کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر پانچ لاکھ کے قریب لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر توبہ کی تو اپنی ماں کو خط لکھا ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ پانچ لاکھ لوگوں نے توبہ کی تو ماں نے جواب میں لکھا میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے اس لیے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا اس لیے اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائی گانے سنتی رہو گی اور کھانا بناو گی تو بچے ڈانسر پیدا نہیں ہوں گے تو نیک پیدا ہوں گے لیکن کھانا پکاتے وقت تم دروش شریف پڑھتی ہوگی بسم اللہ پڑھ کر کھانا پکاؤ گی وضو کر کے کھانا پکاؤ گی تمہارے بچوں کو اللہ نیک بنائے گا مجھے یاد ہے ایک بچی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی لیکن عجیب اتفاق تھا کہ وہ کھانا بناتی تھی اور کھانا خراب ہو جاتا تھا کبھی نمک زیادہ کبھی مرچ زیادہ کٹ 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 ہوتی تھی پریشانی میں آگئی اس نے جو ہے وہ مجھے فون کیا حضور ایسا ہے نئی شادی ہوئی ہے لیکن مجھ سے کھانا خراب ہو جاتا ہے اور گھر میں پھر ناراضگی ہوتی ہے آپ کو نسخہ بتایا میں کہا بیٹا کوئی بڑی بات نہیں جب کڑوے پھول کا رس چوس کر شہد کی مکی کی موں میں مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے درود کی وجہ سے تو تو بھی کھانا پکانے سے پہلے درود پڑھ لیا کر تیرے کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور اچھا بھی بن جائے گا اس بچی نے اس پر عمل کیا اس کے بعد سے کبھی کھانے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی تو یہ سب کرو یہ کرنے کی چیز ہے اس پر عمل کرو انشاءاللہ والعظیم دونوں جہاں کی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اتنی طاقت عطا فرمائیں کہ ماہ رمضان میں خوب جم کر کے عبادت کر سکیں اور خوب اللہ کی بندگی کر کے ہم ثواب کو اپنے دامن کے دامن کے اندر جمع